بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ویلکم تو یوٹیوب چینل ہمیس ورلڈ ریسپیز سو یہاں پر ہم نے بنائی ہے ایک اور مزیدار سی بہت زبردسی ریسٹورن سٹائل ڈش سو یہ ہے چکن کی ایک بہت زبردسی ڈش اس ڈش کا نام ہے پٹیالا چکن یہ بہت زبردسی بنتی ہے اور بنانے میں بہت زیادہ آسان ہے سمپل سے اس کے انگریڈینٹس ہیں تو چلیے اس کو بناتے ہیں اس ریسپی کو بنانے کے لئے یہاں پر ہم نے آدھا کیجئے کہ قریب قریب چکن تھائز لیا ہے بونلیس چکن تھائز آپ چاہے تو چیسٹ پسس میں بھی لے سکتے ہیں بونلیس اور اس میں ہم ایٹ کریں گے پونا ٹیبل سپون جنجر کالک پیسٹ حزبزائی کا نام مک ایک ٹی سپون کشمیری ریڈ چلی پاورڈر ہاف ٹی سپون ہلدی پاورڈر ایک ٹی سپون ہم ڈالیں گے زیرہ باورڈر اور ہاف ٹی سپون کسوری میتھی دو ٹیبل سپون ہم ڈالیں گے دہی اور اس کو اچھی طرح سے ہمیں مکس کر لینا ہے اور آدھے گھنٹے بعد ہم لیں گے ایک کڑھائی اس میں ڈالیں گے تین سے چار ٹیبل سپون جتنا تیل اس میں ڈالیں گے دو ٹیبل سپون بھر کے میں نے لیا ہے کرش کیا ہوا لہسن ہاف ٹی سپون زیرہ ڈالیں گے ایک کشمیری میرچی اس طرح سے توڑ کر ڈالیں گے اور ان سارے چیزوں کو اچھے سے ہمیں فرائی کرنا ہے تقریبا تقریبا ایک سے دو منت تک لہسن کو ہمیں براؤن نہیں ہونے دینا ہے اب یہاں پر ہم ڈالیں گے میرے پاس ایک بڑی سائز کا پیاز آپ چاہیں تو دو چھوٹی سائز کے پیاز دے سکتے ہیں اسے اس طرح سے کٹ کر اس کو اچھی طرح سے ہمیں بھون لینا ہے جب تک کہ اس کا کچھا پن نہ دور ہو جائے اس کے بعد ہم اس میں دالیں گے دو سے تین ٹماٹر اس طرح سے باریک چوب کیے ہوئے تین مرچے لی ہے میں نے یہ تیکھی والی اس میں میں نے کٹ لگا دیا ہے تاکہ اس کا فلیور اس میں ریلیز ہو آپ چاہے تو پیسٹ پوم میں بھی مرچی کو ڈال سکتے ہیں چلیے ٹماٹروں کو سوفٹ ہونے دیتے ہیں اور تب تک ہم یہاں پر لیتے ہیں تین انڈے انڈوں کا ہمیں اوملیٹ بنانا ہے آپ چاہے تو دو انڈے بھی لے سکتے ہیں اگر آپ کو انڈا زیادہ نہیں پسند تو آپ کم کر سکتے ہیں نمک ڈال کر اس کو فینٹ لیتے ہیں اور اس کو سائٹ پر رکھ دیتے ہیں تاکہ انڈا ہمارا پتلا ہو جائے کیونکہ ہمیں پتلا سا اوملیٹ بنانا ہے چلیے اس طرف تماٹر ہمارے سوفٹ ہو رہے ہیں تو ایک ایک ٹی سپون ہم دالیں گے دھنیا اور زیرا پاوڈر کوٹر ٹی سپون ہلدی کوٹر ٹی سپون کالی مرچو کا پاوڈر ایک ٹی سپون کشمیری ریچلی پاوڈر نمک ڈالیں گے ہزوے زائقہ ان مسالوں کو اچھے سے ہمیں بھون لینا ہے درمیان میں ہمارے ٹماٹر جو ہیں یہ بھی سوفٹ ہو جانے چاہیے تو اس طرح سے میں سپیچولے سے اس کو پریس کرتی جاؤں گی تاکہ یہ بلکل اچھی طرح سے سمیش ہوتے جائے اور ان ساری چیزوں کو نہ اچھے سے بھوننے کے بعد جب تیل سپریٹ ہونے لگے اس وقت ہم ایڈ کر لیں گے ہمارا چکن اس رسیبی کے لیے میں نے چکن تھائز استعمال کیے تھے تو بہت ہی زبردست سا بن کر تیار ہوا تھا آپ چاہیں تو چیسٹ پیسز بھی ڈال سکتے ہیں لیکن چکن کو ہمیں چھوٹا چھوٹا سا کٹ لینا ہے تو اس طرح سے ہم نے چکن کو اچھے سے پانچ منٹ کے لیے بھون لیا ہاف کپ جتنا ہم نے اس میں پانی ڈال دیا ہے کیونکہ یہ چکن لیکپسز ہیں تو آسانی سے گھر جائیں گے تو اسے ہمیں زیادہ دیر نہیں پکا رہا ہے بس دس منٹ کے لیے اس کو ہم ڈھک کر پکا لیں گے ایک بڑا سا ہم نے فرائن پین لیا ہے اور اس کے اندر ہم نے بس تھوڑا سا ایک ٹی سپون جتنا تیل ایڈ کیا ہے اس کو اچھے سے ہمیں پھیلا لینا ہے اور پین بلکل گرم ہو جائے نا تو اس وقت ہم اس کے اوپر یہ انڈا ڈال دیں گے اور انڈے کو بھی اچھے سے ہمیں پھیلا لینا ہے چونکہ ہم اس اوملیٹ کو پلٹیں گے نہیں لہٰذا ہمیں ایک ہی سائیڈ سے اس کو پکا لینا ہے لیکن خوب اچھے سے پکانا ہے اور یہ جو اوپر کی سرپس پہ جو گیلا انڈا ہمارا ہے یہ نہیں دیکھنا چاہیے اور یہاں پر ہمارا چکن بھی تیار ہو چکا ہے اس میں میں نے ایڈ کیا ہے بارہ سے پندرہ میرے پاس کاجو تھے بڑا سا پانی بھی میں نے اسی میں ڈال کر ڈال دیا ہے تقریباً پونا کب جتنا اور دوبارہ سے ہمیں اس کو پکانا ہے ہائی فلیم پر دیکھیں یہاں پر ہم اوملیٹ کو اس طرح سے فلپ کرتے ہوئے نکالیں گے کیونکہ یہ بڑی سائز میں ہے تو یہ ٹوٹ نہ جائے اس وجہ سے اسی طرح سے ہمیں اس کو نکال لینا ہے سو جس پلٹ میں ہمیں سرپ کرنا ہے اسی پلٹ میں میں نے اس کو رکھ دیا ہے اور یہ ہلکا سا تھنڈا ہو گیا ہے لہٰذا ہم اس طرح سے اس کو کھول لیں گے اور گریوی جب ہماری بلکل اچھی طرح سے تھک ہو جائے نا پانی اس میں نہ رہے تو ہمیں اسے بھی سٹاو پر سے اتار لینا ہے اور چتنے بھی چکن کے پسس ہیں سارے کے سارے ہم اس اوملیٹ کے سنٹر میں رکھ دیں گے یہ پٹیالا چکن ہے اور یہ اسی طرح سے ریسٹران میں ملتی ہے اور یہ بہت زیادہ ٹیسٹی بنی تھی ہمارے کر میں سبھی کو یہ بہت اچھی لگی تھی اور ریسٹران سے بھی زیادہ بہت ہی بہترین بہت ہی زیادہ ذائقے دار بن کر دیار ہوئی تھی ساری چکن ہم نے گریوی میں سے نکال کر اس اوملیٹ میں رکھ دی ہیں اور یہاں پر ہم نے دو سے تین ٹیبل سپون جتنا امول کریم ڈال دیا ہے گریوی کے اندر اس سے اس کا ذائقہ جو ہے بہت زیادہ بڑھ جائے گا اور لاسٹ میں ہم اس کے اندر ڈالیں گے ایک سے ڈیر ٹیبل سپون جتنا امول بٹر اور بٹر سے بھی یہ بہت اچھا کریمی بہت اچھا بٹری اس کا ذائقہ دار رچ فلیور آئے گا اب ہم کیا کرتے ہیں کہ اس اوملیٹ کو اس طرح سے پاکٹ بنا کر فولڈ کرتے ہوئے اس کو فلپ کر لیں گے سو اس ساری پروسیس اس وقت کرنی ہے جبکہ ہماری گریوی جو ہے گرم گرم ہو اور اگر ایسا نہ ہو تو آپ مائکرو ویس سیف پلیٹ لے کر اسی میں اس کو سرف کیجئے اور سرونگ ٹائم پر دوبارہ سے آپ اس کو گرم بھی کر سکتے ہیں اب ہم اوپر سے گریوی بھی ڈال دیں گے اور یہ دھنیاں ڈالیں گے کٹا ہوا اور ساتھی ساتھ ہم اس کے اوپر ڈالیں گے تھوڑا سا اور امول کریم تو یہ بند کر دیار ہے ہماری پٹیالا چکن جو کہ بہت ہی ذائقہ دار بنی تھی اتنی زیادہ لذیذ اور ٹیسٹی بنی تھی کوئی بھی آپ کے گھر پر آئے گا اور یہ چکے گا تو یہ گیس نہیں کروائے گا کہ آپ نے اس کو گھر پر بنایا ہے سو آپ بھی اسے ضرور ٹرائے کیجئے جزاک اللہ خیر